اسمائلیزم کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ظاہر سی باتیں بسالات نے بھی پہلے ہی مجھ سے یہ سوال کہا تھا کہ علی نا یہ اسمائلیزم کیا ہے یا یہ کیا چیز ہوتی ہے ایکچولی جس مذہب میں میں تھی اس کو آپ اسمائلیت نہیں اس کو آگا خانیت کہیں گے کیونکہ اسمائلیت جو ہے وہ الگ ہوئی تھی اس ناشاری سے لیکن آگے جا کے دو بھائیوں میں آپس میں ڈیفرنس ہوا امامت پہ بڑے بھائی نے کہا جو کہ نظار تھا اس نے کہا کہ میں امام ہوں چھوٹے بھائی مستالی نے کہا کہ میں امام ہوں یہاں پہ ان کا سپلٹ ہوا مستالی کو جو امام مانتے تھے جو چھوٹے بھائی کو امام مانتے تھے وہ بہرا کمیونٹی بن گئے اور جو آگا خان کو ابھی تک امام مانتے ہیں اور نظار کو اپنا امام مانتے ہیں وہ آگا خانی یا نظاری اسمائلی کہلاتے ہیں دونوں نام ان کے ہیں اس طرح اس لیے اس کو اسمائلیزم کہنا بہریوں کے ساتھ ایک میرے خاص نانصافی ہوگی کیونکہ بہری جو ہے وہ آغا خان کو اپنا امام نہیں مانتے تو اگر ان کو اسمائلی کہا جائے گا تو بہرا جو ہے وہ ضرور اس بات کو نوٹس کریں گے کیونکہ ان کے ہاں بالکل بھی آغا خان کی کوئی کسی قسم کی امامت کا انکان نہیں ہے بلکہ یہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آغا خان جو ہے وہ مطلب مسلمان بھی اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکتے لیکن یہ ان کا کلیم ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں آغا خانیت کے عقائد جو کہ بسالت نے مجھ سے پیچھے پوچھے اور میں کوشش کروں گی کہ میں within one hour within 40 minutes اس کو کبھل کروں تاکہ آپ کے questions بھی ہم لے سکیں دیکھیں آغا خانیت کے عقائد میں سب چیزیں revolve کرتی ہیں امام کے ارزگیز ان کے ہاں ایک concept ہے دو divine beings کا یعنی اللہ سبحانت اللہ کے لیے ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ سبحانت اللہ جو ہیں وہ اتنے عظیم ہیں اتنے افزل ہیں اور اتنے وہ ہر چیز سے آ رہی ہیں کہ ان کو نہ attributes کی ضرورت ہے نہ ان کو زمین پہ آکے دنیا چلانے کی ضرورت ہے نہ ان کو کائنات کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ان کے حساب سے اسمائری concept کے حساب سے اللہ سبحانت اللہ نے اپنی ذات میں سے دو divine beings کو پیدا کیا جو eternal بھی ہیں everlasting بھی ہے one is universal soul اور ایک ہے universal intellect اور یہ universal soul اور ان universal intellect نے پھر باقی آگے کا کام کیا ناؤزباللہ ان کے حساب سے اللہ سبحانت اللہ نے صرف یہ ایک ہی کام کیا اور وہ یہ کہ دو divine جو ہیں وہ being انہوں نے پیدا کر لی اب ہی کہتے ہیں کہ یہ جو divine universal soul جو ہے نا یہ ان کا امام اور وہی خالق کائنات کے تخلیق کی وجہ ہے ان کے حساب سے امام کو تمام تر جو ہے اختیارت حاصل ہیں دین میں تبدیلی کے دین میں منصوب کرنے کے ناس ناس کرنے کے اس کے علاوہ کچھ بھی changes ہے تو امام مالک ہے ان کے ہاں یہ ہے کہ امام جو ہے وہ اللہ کا مظہر ہے ان کے امام نے پیریس کی نائنٹین سیونٹی فائف کی اسمائلیا کانفرنس میں لکھ کر دیا تھا کہ مجھے explain اس طرح کیا جائے جیسے کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا مظہر ہوں مظہر کا اگر آپ translation دیکھیں گے تو انگلیش میں بنتا ہے copy manifestation اس جیسا ویسا عقس یہ سب مظہر کی جو ہے وہ میں آپ کو definition بتا رہی ہیں synonyms بتا رہی ہیں تو ان کے امام نے نائنٹین سیونٹی فائف میں claim کر دیا تھا کہ میں جو ہوں اللہ کا مظہر ہوں صحیح یہ آپ امام جو ہے ان کی آگا خان صاحب کی بات کر رہی ہیں جی بالکل ان کے جتنے بھی امام ہیں اور یہ جو claim جو specific اللہ کا مظہر والا claim ہے یہ تو ان کے امام جو current امام ہے 49 امام that is کریم آگا خان انہوں نے تو لکھ کر یہ پیریس کانفرنس میں sign کر کے اپنے delegates کو دیا تھا کہ آپ لوگوں کو میری جماعت کو اسی طرح سمجھانا ہے کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا مظہر ہوں اللہ کا copy ہوں اللہ کا عقس ہوں اور اس دنہ کے ہماری ساری discussion ہوتی ہے تو ناؤزباللہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہیں تو آپ originally شیشے میں ہے نہیں آپ کا عقس جو ہے وہ جیسے فرزمپل اللہ ہے اور اللہ کا عقس جو شیشے میں ہے وہ امام ہے ناؤزباللہ یہ ان کا ان کا concept ہے اس کے بارے میں اگر کسی کو books چاہیے تو انشاءاللہ ہمارے پاس پوری ایک drive dedicated ہے ان کی books سے جہاں پر آپ ان کے اس طرح کی deviant عقائد معلوم کر سکتے ہیں امام اقل کل ہے امام حاجت روا ہے مشکل کشا ہے ایک بہت ہی عجیب concept ہے ان کا کہ امام جو ہے وہ علی بھی ہے ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ روح بدلتی ہے دیکھیں کہ center of all creation شاہ کریم الہسینی حاضر امام یہ ان کی book کا میں نے ایک scan لگایا ہے اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری تمام کا کائنات کا جو center ہے creation کا وہ ان کا حاضر امام کریم آغا خان ہے ان کے ہاں امام جو ہے وہ صرف جسم بدلتا ہے روح وہ ہی رہتی ہے وہ نور رہتا ہے تو ان کے حساب سے ہر زمانے کا جو امام ہے وہ اس دور کا علی ہے علی قوم حضرت علی کرم اللہ ہوا جو یہ ان کا عقیدہ ہے جب یہ اپنے امام کو دیکھتے ہیں تو اس کو پکارتے ہیں یا علی باپا مولا باپا یا علی باپا اس طرح پکارتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ حضرت علی ہے کریم آغا خان کی اپنی جو سول ہے وہ معنی نہیں رکھتی ہے اس کی سول کہیں نکل یہ جب اس کو امامت مل گئے اس کے اندر جو نعوذب اللہ حضرت علی جو ہے وہ خلول کی تھی جہاں ان کے ہاں دس افتار کا کونسپٹ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی تھی کہ امام جو ہے وہ باڈی چینج کرتا ہے امام جو ہے وہ ان کے ہاں پہلا افتار جو حضرت علی کا تھا وہ نعوذب اللہ ہاف ہیومن ہاف فش جو بہت کتاب بہت بڑی کتاب ہے صرف اس کی چیدہ چیدہ باتیں بتاتے دیوں کہ دست دست افتار میں جو ہے وہ حضرت علی کا جو ہے وہ زمین پر نزول ہوا اور اس میں وہ پہلے سٹارٹنگ کے کرتا یک تک جو تھے وہ ہندو لورڈز تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے جو انبیاء کرام تھے وہ آگئے تو ان کا یہ جو کونسپٹ ہے کہ آگا خان مشنو کے دسویں افتار ہیں یہ خوجہ کریٹ کے اندر بہت زیادہ ہے اس کے بعد آگا خانی طریقے میں جو ہے ہم آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو کلمہ شہادت ہے اس کے اندر انہوں نے ایڈیشن کی ہے کئی صدیوں تک اس کے اندر جملے ہوا کرتے تھے علی صحی اللہ علی امیر المومنین علی صحی اللہ اب جب اس پر بہت ساری کانٹروورسیز ہوئیں شیعہ اس ناشاری جماعت بھی ان کے پاس گئی ان کے اپنے لوگ بھی گئے کہ ہمیں اس جملے پر بہت زیادہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ایڈ کیا گیا تو اس کو چینج کر کے علی اللہ کا لگایا گیا میں ذرا سکرین پر دیکھتا ہوں کہ اس کا کلمہ جو ہے یہ دیکھیں کلمہ شہادت یہ ان کی کتاب کا سکین ہے اور اس میں اگر آپ نوٹ کریں گے تو اس میں انہوں نے کلمے میں لکھا ہے علی امیر المومنین علی اللہ یہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ بچوں آپ کو پتا ہے ہمارا کلمہ یہ ہے شیعہ امامی اسمائلی ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ اور رسول پر امان رکھنے کے ساتھ ساتھ امامت کا اقرار کرتے ہیں اور یہ اضافہ کرتے ہیں اپنے آپ سے خود ہی بول رہے گا ہم اضافہ بھی کرتے ہیں اور اضافہ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ان کے ہاں جو ہے نا وضو غسل کی جگہ جو ہے وہ روح کی پاکی زیگے کانسپٹ ہے نہ یہ وضو کرتے ہیں نہ ان کے ہاں غسل ہوتا ہے نہ طہارت کا کوئی کانسپٹ ہے ان کے ہاں آپ جس کسی بھی حالت میں ہو آپ اسی حالت میں جا کر جماعت خانے میں نماز پڑھ سکتے ہیں جو ان کی نماز ہوتی ہے آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں ان کے ہاں روح اگر پاک ہے تو جسم پاک ہونے کی کوئی کنڈیشن ان کے ہاں لاغو نہیں ہوتی پانچ وقت کی نماز کی جگہ یہ تین وقت کی اسماعیلی دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ میں آگے جا کے آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں رمضان کے روزے جو ہیں وہ ان کے ہاں فرض نہیں ہوتے ان کے ہاں رمضان کے روزے میں جو ظاہری روزے ہم رکھتے ہیں ان کے ہاں باطنی روزے کا کانسپٹ ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ جو آپ کے عقائد ہیں ان کو اگر آپ چھپا لیتے ہو تو یہ آپ کا روزہ ہوتا ہے کوئی بھی اسماعیلی اگر اپنا یہ آپ کو نہیں بتاتا کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں یا میں یہ کرتا ہوں یا میں جماعت خانے کے جب دروازے بند کر لیتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں تو وہ جب جب تک چھپاتا ہے تب تک وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو ان کے امام نے اس طرح کی بھی ان کو تعویل بتائی ہے روزے کی آپ کے ریلیجیس ٹیچنگ جتنی ہیں وہ آپ کو چھپانی ہیں یہ آپ کا روزہ ہے دوسرا ان کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ ناکھ کان کا روزہ مطلب برا مت دیکھو برا مت سوچو اور برائی مت کرو کسی کی طرف بوئی نظر سے مت دیکھو تو یہ ان کا روزہ ہے اور ان کا روزہ اکارڈنگ ٹو دم تھری سکسٹی فائیو ڈیز کا ہوتا ہے اب یہ درہ کنفیوز قوم ہے ان کے ہاتھ تھری سکسٹی فائیو ڈیز کا جو تقوی ہونا چاہیے جیسے بھی پوری دنیا مطلب پوری زندگی روزہ رکھتے ہیں تھری سکسٹی فائیو ڈیز جیسے ہم مسلمانوں کو دیکھیں حکم ہے نا بسالت کہ آپ نے ہر پل جو ہے وہ تقوی افتیار کرنا ہے برائی سے بچنا ہے اب ہم اس کو تقوی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ روزہ ہے صحیح لیکن رمضان کے مہینے میں کوئی ان کا روزہ نہیں ہاں کافی سارے ابھی اسمائلی جو ہو سکتا ہے کومنٹس میں آکے بلبلہ اٹھیں کہ نہیں ہم تو روزہ رکھتے ہیں تو جی آپ اگر رکھتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا فعل ہے آپ کے امام نے آپ کے اوپر روزوں کی کوئی پابندی نہیں کی بلکہ میرے پاس آپ کے امام کے فرمان بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے روزہ کی منسوخی کا بلکل آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اچھا زکاة کی جگہ ان کے ہام ساڑھے بارہ فیصد ہر مہینے گھر کا ایک ایک فرد امام کو دیتا ہے اپنی کل کمائی میں سے بچت میں سے نہیں بہت ہی ویڑ کونسپٹ ہے جو غریبوں کا حق ہونا چاہیے وہ تمام کا تمام امام کے پاس جاتا ہے ساڑھے بارہ فیصد اپنی کل کمائی میں سے پہلے نکالنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ خرج کرو ہمارے مسلمانوں میں تو یہ ہے کہ پورا سال آپ خرج کرتے ہو بچت پیسے آپ نے جو ہے وہ ڈھائی فیصد نکالنا ہوتا ہے وہ ڈھائی کسی غریب یا مہتاج ہے مسکین کو جاتا ہے ان کیا ایسا نہیں ہے یہ زکاة پر یعنی اپنے دسون پر امام کا حق کہتے ہیں اور اگر کوئی نہ دے تو امام نے اس کے لئے بہت خطرناک فرمان کی ہے کہ تمہاری میں آخرت میں بکشش نہیں کروں گا تم کو پل سرات پار نہیں کرواؤں گا تمہیں جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا بہت سارے فرمان ہیں انشاءاللہ تب ہی ٹائم ملا تو ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے حج کی جگہ ان کے ہاں امام کا دیدار ہوتا ہے قرآن کی جگہ یہ لوگ گنان پڑتے ہیں اب میں آپ کو ان کی ذرا ڈیٹیل بتا دیتی ہوں درستہ افتار کا میں نے ذکر کر دیا کلمہ آپ کو دکھا دیا یہ ان کی کچھ تعویلات ہیں اور ان کی تعویلات میں دھائی پرسنٹ انہوں نے بہت سارے بارہ پرسنٹ کر دیا تیس دن کا فاسٹ جو ہے وہ ہول ائر کا کر دیا فیزیکل ہاؤز آف اللہ یعنی کہ کعبہ کو انہوں نے کر دیا سپریچل ہاؤز آف اللہ یعنی کہ حاضر امام امام کو دیکھنا حج کرنے کے برابر ہے جہاد کی جگہ انہوں نے جہاد ختم کر کے یہ کہہ دیا کہ بھئی اپنے لئے جو بھی کچھ کرتے ہو یا کوئی بھی سٹرگل کرتے ہو وہ تمہارے لئے جہاد ہے فیزیکل جہاد جو ہے وہ ختم کر دیا گیا یہ ان کی ویب سائٹ ہے اسمائلی میل اور اسمائلی نوسز ان کا بہت زیادہ ایک ویب سائٹ بہت زیادہ کام کر رہی ہے یہاں پہ انہوں نے ایک طرح کا آپ کو دکھائے دسکرپشن دکھائے کہ جس طرح مسلمان خانہ کعبہ کو تواف کر رہے ہیں اس کے گرد جمع ہوئے ہیں دوسرے طرح وہ اپنے امام کو ڈپکٹ کر رہے ہیں ان کا خاکہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارا حج یہ ہوتا ہے ان کے حساب سے ہمارا جو بیت اللہ ہے وہ ایڈ پتھر کا ناؤزو بلا گارے کا بنا ہوا ایک ایسا بے جان کعبہ ہے جس میں جان نہیں ہے لیکن ان کا امام جو ہے وہ لیونگ کعبہ ہے ہیڈنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقت ہے دل دکھے گا آپ سب کا لیکن ہم لوگ کب تک اپنی آنکھیں بند کریں گے گنان گنان ان کے ریلیجیس ایسے گیت ہوتے ہیں کچھ ایسی پوئیٹ پوئیمز ہوتی ہیں جو ان کے امام کی شان میں لکھی جاتی ہیں ان کے امام کا یہ فرمان ہے کہ قرآن کو تیرہ سو سال ہو چکے ہیں لہٰذا تمہارے لیے قرآن نہیں گنان ہے اس کے بعد ان کے امام کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا کے ساتھ جب جب بدلتی ہے تو میں ہدایت کی صورت میں قرآن لے کر آتا ہوں دس پارے دنیا میں آ چکے ہیں باقی کچھ سپارے میرے پاس ہیں وہ انشاءاللہ میں وقفاً وقفتاً آپ لوگ تک لے کے آوں گا اور اس طرح کی انہوں نے دو تین چیزیں میں شورٹ ٹائم کی جاتے میں اسے ایک دو دکھا رہی ہوں باقی بہت ساری گنان ان کے بہت ہی کفریہ ہوتے ہیں امام کی شان امام کو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ امام ناؤزو بلہ زمین پر خدا کا حق ہے خدا ہے اس میں ہندو لورڈ کرشنہ بھگوان اور دیویوں کے نام سب کچھ لکھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ریسائٹ کرتے ہیں ان کی جب جماعت خانے میں یہ جماع ہوتے ہیں اپنی نماز پڑھتے ہیں جو ان کی دعا ہوتی ہے اس کے بیچ میں یہ لوگ یہ والے گرنٹ جو ان کے ہوتے ہیں یہ پڑھا کرتے ہیں شریعت کی منسوخی اور باطنیت کا دھوکہ ہر چیز جو شریعت میں ہم ظاہراً مسلمان کرتے ہیں یہ سب اس کو ترک کر کے اس کی جگہ انہوں نے کچھ نئے دھکوصلے بنائے ہیں اور وہ ہے باطنیت کی باطنیت کے دھکوصلے کچھ اس طرح کے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر امام کی پیروی جو ہے اس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے اور سنت کے حصہ ان کے ہاں قرآن جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے اس وقت کے لیے تھا ابھی کے دور کے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ یہ کا ایک اور بڑا ہی فنی سا ان کا ایک فریز ہوتا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے امام یہ کرتے ہیں آپ کے امام جو کرتا ہے وہ مد دیکھو امام جو کہتا ہے اس کو مانو تو ان کے ہاں جو ہے وہ ایک طرح کی برین واشنگ ٹیکنکس بہت کومن ہیں امام کے کسی بھی فیل کو نہیں دیکھنا امام خود عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے امام کے حکم کو ماننا ان پر فرض ہوتا ہے اچھا ایک اور ان کے ہاں کلاوز ہوتا ہے کہ جہاں پر قرآن اور حدیث اور امام کا کول آپس میں ٹکرا جائے تو امام جائے گا یہ ان کے ہاں جو ہے وہ کرائٹیریا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ان کے ہاں باطنیت میں ان کا امام جو ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ اصل میں واصل ہو جانا اصل میں واصل کونسپ بہت شارٹ میں اور سپیڈ میں بتاتی ہوں بڑا ہی فنی سا ہی کونسپٹ ہے ان کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جب کوئی اسماعی مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ امام خود لینے آتے ہیں اور اگر وہ ایک سچا مومن ہوتا ہے ساری زندگی اس نے واصل کر دیتے ہیں یعنی مکس ہو جاتے حلول ہو جاتا ہے اور یہی ایک مومن کی جنت اور وہی اس کا سب کچھ مقام ہوتا ہے اور ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ امام اصل میں جو ہے وہ خدا ہے اور جو اس معرفت کی لیبل پر پہنچ جائے اگر وہ دنیا کی لیبل پر ہے شریعت کی لیبل پر ہے تو اس کو وہ ایک انسان ہی دکھے گا لیکن جیسے ہی وہ اس لیبل پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ معرفت اور طریقت ہے تو اس کو وہاں امام نہیں دیکھے گا اس کو نعوذباللہ خدا دیکھے گا